بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی 18 اگس 2023 سارے دنیا کے لیے ایک بہت ہی یادگار لمحہ وہ تھا جب ریاض کے اندر 90 منٹ طویل ایک ملاقات ہوئی یہ ملاقات تھی تاریخی اعتبار سے حالیہ تاریخ میں دو روایتی حریف ہو گی یہ حریف سے سعودی عرب اور ایران لیکن حالیہ جو چین کی سالسی میں دونوں ممالک کے درمیان امن مائدہ ہوا اس کے بعد دو طرفہ ملاقات ہیں دو طرفہ مذاکرات اور ایکسچینج آف ڈیلی گیٹس ہو رہا ہے اس حوالے سے ایرانی وزری خارجہ جمعات کے روز سعودی عرب پہنچے تھے اپنے ہم منصب سعودی وزری خارجہ فیصل بن فران سے انہوں نے ملاقات کی تھی بہت سے مائدوں پر دسخط بھی ہوئے تھے لیکن 18 اگست کی ان کی 90 منٹ کی ملاقات سعودی ولی احد اور وزریعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ سب سے ایکسکلوزف سب سے انگیویل اور سب سے امپورٹنٹ تھی اور اس وقت آپ کے سامنے اس کی ڈیٹریز رکھیں گے سعودی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے ایرانی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے سعودی ولی احد نے ایرانی سپریم لیڈر اور ایرانی پریڈنٹ کے لیے کیا پیغامات بیجے ہیں اور سعودی عرب کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے اور یہ ملاقات جس ماحول میں ہوئی وہ ماحول بڑا زبردست بتایا جا رہا ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بوک پیج کو فالو کریں بھلا آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے ولی اپڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بائی کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے عرب میوز نے اس خبر کو یورپورٹ کیا کہ ایران فوران منسٹر میٹس ویڈ کران پرنس اس کی ویڈیو جاری کی گئے جو کہ تقریباً ستنہ سیکنڈ کی ہے محمد بن سلمان گفتگو کر رہے ہیں ان کے چہرے پر مسکرات ہے ایرانی وزیر خارجہ کے ہمراہ ان کا ایک وفظ موجود ہے سعودی ولی اہد کی ہمراہ ان کا ایک ہائی لیول وفظ موجود ہے دونوں کے درمیان تمام تر امور جو ہیں وہ زیرے غور آئے ہیں اور یہ ملاقات جو ہے یہ اس ملاقاتی سلسلے کا ایک تسلسل تھا جس میں ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب سے ملاقات کی یعنی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک تو دو طرفہ تعلقات پر بات ہوئی مستقبل کے لیے جو مزید مواقع ہیں جہاں تعاون ہو سکتا ہے اس پر بات چیت کی گئی علاقہ سورتحال اور عالمی امور بھی ڈسکس کیے گئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے ایک مبارک باد کا پیغام ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی ولی اہد کو پہنچایا اور ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ نوے منٹ طویل ان کی گفتگو یہ بہت زیادہ کھل کر کی جانے والی گفتگو تھی ہماری جو ملاقات ہے ہماری جو دو طرفہ یہ بات چیت ہوئی اس میں پروسی ہونے کے ناتے ایک اس انگل سے چیزوں پر بات چیت کی گئی کہ ہم پروسی ہیں ایرانی وزیر خارجہ نے یہ ٹویٹ کیا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اب اس آل سے جو ایرانی میڈیا کے اندر پورٹ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سعودی ایرابیہ بگنس پریلیمینری ورک آن لانگ ٹرم کوپرٹیشن ڈیل کہ سعودی ایرابیہ اس ایک طویل مدتی پیس ڈیل کے لیے کام کرنے کا باقاعدہ طور پر اپنے عظم کا اظہار کر چکا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی ولیات سے ملاقات کے بعد یہ گفتگو کی اور اس گفتگو میں سپیسپکلی وہ تمام تر سٹرکچر میکنزم تایا گیا کہ ہم کام کیسے کریں گے ایرانی وزیر خارجہ نے جو جمعہ کو ملاقات کی اس ملاقات کے اندر ایک تو تمام تر پہلو جو ہیں جس میں دو طرفہ تعلقات ہیں ستر پرسنٹ تک دو طرفہ تعلقات پر باز ہوئی اور باقی تھرڈی پرسنٹ عالمی امور تھے اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق ہمارے دنمائے تو تعلقات ان کی ایک صورت ہونے چاہیے ایک شکل ہونے چاہیے ایک باقیت طور پر ہمارے پاس فریم ہونا چاہیے کہ ہم نے تعلقات کو کس صورتحال میں آگے لے کر چلنا ہے اس وقت یہ مشرق وزیر کا جو خطہ ہے یہ ایک نئے دور سے گزر رہا ہے ظاہر ہے وہ نئے دور کے آپ کو معلوم ہے کہ چائنہ پوری طرف سے ان ہے میڈل اس کے اندر سیریہ اراک اب تو آپ نے ایران کے معاملے میں بھی کھل کر دیکھ لیا اب سعودی عرب کے معاملے میں بھی دیکھ لیا لبران کے معاملے بھی اب آپ اس کے دیکھیں گے تو ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ سعودی عربیہ نے اس وزیر کے دوران یہ چیز واضح کی ہمارے اوپر کہ اب ہمارا خطے کے حوالے سے ماضی کو لے کر ایک مختلف روئیہ ہے ماضی میں جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا لیکن اب جو اب وہ مختلف ہے سعودی عقام نے اس چیز کو بھی نوٹس کروایا کہ وہ اپنی تعلقات کو زبردست طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے نئی جہدیں اس میں شامل کریں گے یہ خطہ جو ہے یہ اس وقت عالمی تعاون کی حوالے سے بہت اہم دور سے گزر رہا ہے اور اس وقت اس کی سیچویشن کو سنسٹیوٹی کو ہمیں سمجھنا چاہیے سعودی وزیر سعودی پرنس جوہنش محمد بن سلمان انہیں بقیادہ طور پر دعوت بھی دی گئی ہے ایران کے دعوے کی ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے اور جس کو سعودی ولی حض محمد بن سلمان نے قبول کر لیا ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہیپننگ ہے اس سے پہلے نے گزشتہ دو روز پہلے انہیں جمعات کرتے ہیں جو ڈیویلپنٹ تھی اس میں سعودی عرب کی جانب سے یہ ویلنگ کا اظہار کیا گیا تھا کہ صدر رئیسی جلد سعودی عرب کا وزٹ کریں اب جو دوسری خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اس میں یہ آئے کہ ہائیس لیول کی انگیجمنٹ تھی اور ایک طویل اس پر گفتگو ہوئی سیکیورٹی کے معاملات بہت زیادہ ڈسکس ہوئی اس کو بہت ہی مصبت نتائج افضاء اور تعمیری قسم کی گفتگو قرار دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے سپرسیفکلی جو ایران کی جانب سے ہائلائٹ کیا گیا اس میں سیاسی معاشی تجارتی ٹرانزٹ اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی ثقافت اور باقی جتنے بھی ریلیونٹ فیلڈز ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان ریلیشنز میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں ان پر بات چیت کی گئی ایران اور سعودی عرب جو ہیں ان کا جو آپس میں تعلق ہے عالمی امور کے حوالے سے وہ ایک برادرانہ تعلق ہے آپس میں برادر آپس میں بورڈرنگ نیشنز بھی ہیں پڑوسی ممالک بھی ہیں یعنی ایک دوسرے کے بہت زیادہ دور نہیں ہیں سب سے ایمپورٹ نہیں ہے کہ ایران نے ایرانی وزر خارجہ نے اپنی تمام تر ایچیویمنٹس وہاں بیٹھ کر سامنے رکھیں گے جی کہ ہم پر مشکل وقت تھا اور خطے میں اور بہرحال ہم نے سروائف کیا اور اب ہمیں ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے مسلم ورلڈ میں فلسطین کا معاملہ ایرانی وزر خارجہ نے سامنے رکھا توہین اکران کا معاملہ سامنے رکھا سعودی ولی اہد جو ہیں انہوں نے سپیسیفکلی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے لیے اپنا ایک تینیتی پیغام بھی بیجا اور یہ کہا کہ سعودی عربیہ ایران کے ساتھ اپنے تعلق و ایک سٹرٹیجک نویت سے دیکھتا ہے اور ایرانی صدر ابراہیم بریسی کو ہم دورہ سعودی عرب کی دعوت دیتے ہیں جس کو محمد بن سلمان نے دورایا اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب سعودی عرب ایرانی وزیر خارجہ سے سعودی کراؤن پرنس ملاقات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی جو ہیں ان کی ملاقات جو ہونی ہے وہ ہوگی کینگ سلمان سے جو کہ محمد بن سلمان کے والد ہے تو یہ ہائی لیول آف کرٹسی ہے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے لیے اور پھر کیونکہ جب ایرانی وزیر خارجہ سعودی عرب گئے تھے تو ان کی بھی صدر رئیسی سے ملاقات ہوئی تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیپلومیٹک بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے لیکن بارال سعودی عرب اور ایران جیسے ممالک میں جب تعلقات سردمہری کے بعد دوبارہ بحل ہوئے تو اس کے فائدے ہی ہونے ہیں محترقہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی قومی سلامتی خودمختاری کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے یہ بہت ہی واضح کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی اور جو سیکیورٹی کوپریشن 2001 میں سائن ہوا تھا 1998 میں سائن ہوا تھا اس کو بھی جیسے کہ بیجنگ اگریمنٹ دس مارد دوہ دار تئیس والے میں اس کو بھی دوبارہ دورائیا گیا تو اس میٹنگ کے دوران جو کہ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئے اور محمد بن سلمان کے ساتھ ہوئے یہ توام تر چیزیں جو ہیں وہ دورائے گئی ہیں بارا یہ ایک بڑی آن ہیویل اور بڑی زبردست ڈولپنٹہ فردر آپ کے سمجھے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسٹرائب کیجئے اگری ویڈیویو کے ملکات اللہ حافظ